بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ایٹوپ چنل دیکھ رہے ہیں ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں اور اب ایک اور ایسا ریکارڈ بن گیا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن اب کیا منطق پیش کرے گی یا جو باتیں لوگ منفی کرتے ہیں جن کی عادت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ نہیں کچھ نہیں سب برباد ہو رہا ہے وہ اب کیا جواز پیش کریں گے کہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں ریکارڈ بن گیا ہے پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ بن گیا ہے کہ ایک دن میں سب سے زیادہ کاروبار ہونے کا یہ ریکارڈ ہے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ کاروبار اب اگر آپ کہیں گے یہ ایک ریکارڈ ہے تو جناب چند ریکارڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے سارے ریکارڈ ابھی بننے تھے سیمنٹ کی سیلز کا ریکارڈ بھی کیا ابھی بننا تھا وہ بھی کیا غلط ہے اس کے ساتھ ریمٹنسز کا کیا وہ بھی جھوٹ ہے سب سے زیادہ تاریخ میں ریمٹنسز کا ریکارڈ اب بند رہا ہے حتیٰ کہ ایکسپورٹ کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کا بھی ریکارڈ بننے جا رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ اتنے ریکارڈ کیوں بن رہے ہیں؟ کیسے بن رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہ جو سٹاک ایکچینج میں ریکارڈ بنا ہے اس کے پیچھے محرکات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے نہیں جی مران خان کو کھو نہیں گا کریڈٹ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ چیز کہ ابھی یہی بحث چل رہی تھی کہ جی چار فیصد جو گروتھ دکھا دی ہے اس کانوی کے ہوگئے یہ کیسے ہو سکتا ہے منفی ہو پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے منفی گروتھ تھی اور جنہوں نے چار فیصد کیسے دکھا دی تو جناب آریف ابھی ایک اے ڈی شروٹیز دیگر جو کمپنی ہیں وہ تو ساڑھے چار سے بھی زیادہ کہہ رہی ہیں اس سے بھی زیادہ گروتھ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیے اور پورے سیکٹرز دکھائیں ہیں کن کن میں گروتھ ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اب سٹاک ایکسچینج یہ میں آسان لفظوں میں اگر بیان کروں سٹاک ایکسچینج وہ جگہ ہے کہ ایک شخص جو کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے وہ جاتا ہے کہ جناب میں اپنی کمپنی کو اب ریجسٹر کرا لوں یہاں پر سٹاک ایکسچینج میں اس کے لیے وہ جو بھی اس کی ریگولیشنز ہوتی ہیں پوری کرتا ہے تو بیسیکلی وہ پارٹن بناتا ہے کہ میرے پاس سو رپیہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار چل رہا ہے اور میں اب ایک لاکھ رپیہ فرض کریں کہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو وہ پھر یہ کرے گا کہ یہاں سٹاک ایکسچینج میں آئے گا اپنی کمپنی ریجسٹر کروائے گا اور اس کے بعد پھر حصے دار بنائے گا کہ آئیں آپ اس میں حصے دار بنائے شیئر ہولڈر بن جائیں آپ اس کے شیئر خرید رہے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس کے بعد جتنا مجھے پروفٹ ہوگا جس جس کا جتنا شیئر ہوگا میں اس میں تقسیم کروں گا اب جب شیئر کا اس طرح سے کاروبار ہوتا ہے خرید و فرخت ہوتی ہے سٹاک مارکٹ اوپر جاتی ہے تو یہ ایک مین انڈیکیٹرز میں کسی بھی ملکے دنیا ایک ایک اکانومی میں آپ دیکھ لیجئے جتنے کاروباری چینلز کاروباری اخبارات جو بھی آپ کو ملے گا وہاں ضرور سٹاک ایکسچینج ریجسٹر ہو رہی ہوگی سٹاک ایکسچینج کی بات ہو رہی ہوگی دیلی ہر وقت یہی بات ہو رہی ہوگی کہاں جا رہا ہے کون سی کمپنی پر جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا رہی تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے پاکستان سٹاک اکسچینج میں تاریخ کا سب سے زیادہ کاروبار ہونا اب بھی اگر کسی کو یقین نہ ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے میں اس کے علاوہ اور فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان سٹاک اکسچینج میں ایک دن میں کاروباری حجم کے لحاظ سے ایک دن میں سب سے زیادہ کاروبار کا ریکارڈ قائم ہو گیا اور ایک دن میں ایک ارب چھپن کروڑ حصہ کا کاروبار ہوا سٹاک اکسچینج کی ویب سائٹ کے مطابق ہنڈرڈ انڈیکس میں بدھ کو ہونے والے کل کاروبار میں سے نیس فیسز ورلڈ کال ٹیلیکوم اور ان کے پروکت ہوئے دیگر کمپنیوں کا نام ہے اور یہ ایک ریکارڈ بن گیا اچھا اگر یہی آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے تو میں آپ کو چند اور خبریں سنانا چاہ رہا ہوں ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ ایک دن کا ہو گیا ریکارڈ بن گیا کیا بات ہے انیس کمپنیاں انیس کمپنیاں ہیں منفیکچر موبائل اور موبائل ایکسسریز کی جن کو لائسنس ایشو کیے گئے ہیں منفیکچر لائسنسز تو یہ کمپنیاں ایسے ہی تو نہیں آگئیں یہ انیس کمپنیاں آگئیں ہیں کیا یہ بے وکوف ہیں ان کو نہیں بتا پاکستان کس طرف جا رہا ہے کہ یہ انیس کمپنیاں آکے یہاں پر لائسنس لے رہی ہیں کہ ہم یہاں پر پلانٹس لگائیں گے یہاں پر ہم منفیکچر کریں گے انیس کمپنیاں جو پاکستان کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور ایکسپورٹ بھی پھر موبائل سیٹس ہوں گے لیٹسٹ موبائل بنیں گے پاکستان میں اچھا ان کو بھی اتنی اقل نہیں ہے جو دنیا کی کمپنیز ہیں جو بڑا بڑا کاروبار کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کس طرف جا رہا ہے چلیں کیا کہا جا سکتا ہے میں تو آپ کے سامنے صرف فیکٹس رکھوں گا جناب آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ ایکسپورٹ فگرز پاکستان لے گا پاکستان کی ہسٹری میں کیونکہ اکیس ارب ڈالر تک دس مہینے میں پہنچ گئی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس اور پاکستان کی جو ہائیسٹ ایکسپورٹس ہیں وہ رہی ہیں پچیس شاریہ تین ارب ڈالر پچیس شاریہ تین سات ارب ڈالر اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پچیس شاریہ پانچ ارب ڈالر پر پہنچ جائیں گی کیونکہ ہر مہینے پچھلے تقریباً کئی مہینے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سوہ دو ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تو اس لحاظ سے اگلے دو مہینے بھی اگر یہ ٹرنڈ جاری رہتا ہے تو پاکستان ایک ریکارڈ شیف کر لے گا ایکسپورٹس میں بھی ریکارڈ ریمٹنسز کا آپ کو پتا ہے اسلامی دنیا کے ممالک میں لگایا گیا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر منصوبہ ہے اس سے پہلے کیون ایٹمی بجلی گھر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لگا تھا ساٹھ سال کے بعد ایک نیا پلانٹ لگایا گیا ہے اس کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں آئی اے ای اے نے شاباش دی ہے پاکستان کو جو اٹومک انرجی پر نظر رکھتا ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے انہوں نے کہا جی زبردست ہے زبردست ہے مبارک بر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی سیفٹی پروٹوکالز ٹکنالوجی ہر لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو شاباش دی ہے جناب اب بھی اگر تسلی نہیں ہوتی کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے تو چند میں اور گزارشات کر دیتا ہوں اب اس سب کے پیچھے کیا ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر ملکیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے یہ عالمی سامراج کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے پاکستان کا تو اس سے کچھ رہا ہی نہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈ پر چند دن پہلے ایک خبر شیئر کی وہ سنیے The pace of opening of russian digital account has risen to all time high since the address of پی ایم عمران خان at the event to mark one billion dollar in deposits on April 29 in his address the پی ایم thanked overseas پاکستانیز for their trust and appreciated the hard work of state bank پاکستان and banks اب بقائدہ وہ graph سے شو کر رہے ہیں official graph ہے جی جو بتا رہا ہے کہ امران خان کی تقریر سے پہلے بہت اچھی تعداد میں آ رہے تھے اس لیم عمران خوش تھے شکریہ ادا کر رہے تھے russian digital account کے ذریعے بار سے direct overseas پاکستانیز یہاں پر رکوم رکھوا رہے ہیں اور وہ پھر اب stock exchange میں بھی وہی جو record بنا رہی ہے وہی stock exchange جو پاکستان کی تاریخ میں record بنا رہی ہے وہاں پر بھی وہ direct invest کر رہے ہیں وہی russian digital account کے ذریعے اور یہ graph بتا رہا ہے کہ پھر اس تقریر سے پہلے اور اس تقریر کے بعد آپ دیکھئے واضح فرق ہے کہیں دو گناہ تین گناہ آپ کو accounts کھلتے نظر آ رہے ہیں daily basis پر یہ daily basis پر جب یہ account کھلیں گے تو آپ کو stock exchange اور زیادہ بہتر نظر آئے گی پاکستان میں اور زیادہ کاروبار اور زیادہ investment ہوتی نظر آئے گی چلیے اب اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں آتا پاکستان کس طرف جا رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں ان سے ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ جناب آپ اس پر studies کرتے رہیے آپ اپنے argument ضرور دیجئے اور میرا platform بھی حاضر ہے آپ comments میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اچھا جناب چند اور خبریں میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اور جاننا چاہتے ہیں ان کی تسلی کے لیے ایک تو جناب یہ دیکھئے کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی اب ریکورڈ کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آ گیا ہے آخرکار اور اس میں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ منجمد تساس سے تمام ریلیز ہو گئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یہ اب پانچ ملین ڈالر کا جو خرچہ تھا پاکستان نے جو کیا تھا اس کیس میں پاکستان کے آپ کو تا پی آئیے کی پلائٹ وہاں پر وہ جہاز بھی روک لیا گیا روزویلٹ ہولٹل جو ہے وہ اس کو منجمد کر دیا گیا وہ بھی ریلیز ہو گیا پانچ ملین ڈالر جو پاکستان کا خرچہ ہے اس کیس پر وہ بھی مل گیا تو ایک بہت بڑی کامیابی اچھا جی شکر کرنا چاہیے کہ بڑی زبردستی پاکستان کا کامیابی لی اچھا جی اس سے زندر کہہ رہے ہیں جی اکنومک ریکوری جو ہوئی ہے یہ میر گروہ ہے آپ دیکھئے پاکستان کس طرح گروہ کی طرف جا رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اور کہ سٹاک ایکشینج کا کہا جا رہا ہے جس طرح اوپر گئی ہے بہت بڑے ریکارڈ بنے ہیں کہ یہ جی کہ سٹاک ایشینج میں چھوٹی مالیت کے شیرز میں انچاس فیصد ٹریڈنگ ہوئی سٹاک ایشینج کی تاریخ میں ایک دن میں چوراسی فیصد شیرز کی ٹریڈنگ ہوئی سب سے دکھ کاروبار نظر آیا تو یہ مختلف حوالے اس کے دیے جا رہے ہیں پھر اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ جناب پاکستان سٹاک ایشینج میں کاروبار کا نیا ریکارڈ قائم ہوا کاروبار کا حجم پچھلے ریکارڈ سے انتالیس فیصد بڑھ گیا وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں منصوبہ بندی کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے خوش ہیں اچھا وفاقی بجٹ جو بنا رہی ہے حکومت اس میں سرکاری ملازمی کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز ذیرے غور ہے اگر یہ خبر بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی تو کیا کیا جائے سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تین شرع نو چار فیصد جو گروہ حکومت بتا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے موڈیز انٹرنیشنل جو ہے ریٹنگ ایجنسی ہے دنیا کی معنی ہوئی وہ کہہ رہی ہے جی ٹی بی گروہ پاکستان کی معاشی گروہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشنل نظار ہے بہت زیادہ گروہ کرنے والی ہے آگے جانے والی ہے اچھا جی پھر اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے تحت آسم سلیم باجوہ صاحب کی خبر سی پیک کے تحت تیرہ ارب ڈالر کی سرمیہ کاری آ چکی ہے اور مزید وہ کہتے ہیں جی کہ بارہ ارب ڈالر کی آنے والی ہے اس سے ملک میں انقلاب آنے والا ہے یہ آسم سلیم باجوہ صاحب نے کہا ہے اچھا سٹاک ایکچینج میں تیزی سرمائے میں سنتیس ارب چوبیس کروڑ کا اضافہ ہوا ہے سرمائے میں اچھا اور یہ معاشی ترقی کا حکومتی دعویہ سٹیٹ بینک نے بھی تصدیق کی ہے اور سٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے ستنہ سال میں پہلی بار کلنٹ اکاؤنٹ کھاتا سرپلس ہوا ذرمبادلہ کے ذخائر چار سال میں بلند ترین ہے سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے اور سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی ستنہ سال میں پہلی بار کلنٹ اکاؤنٹ کھاتا سرپلس ہوا ہے ستنہ سال میں ستنہ سال کا ریکارٹ ٹوڑ گیا ہے سٹیٹ بینک نے کہا ہے حضرت موالدہ کے زخیر چار سال میں بلند ترین سطح پر ہیں اور وبا میں بھی یہ بھالی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان معاشی ترقی کے حکومتی دعوے کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے جھوٹ ہے وہ جھوٹے ہیں وہ غلط بات کہہ رہے ہیں سٹیٹ بینک بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے آئندہ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ نظر سانی شدہ فریمورک شیئر کر لیا ہے اللہ کہ رہے گا آئی ایم ایف مان جائے تو اور ترقی ہو جائے گی نوجوانوں کو روزگار کی فرامی کے لیے کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں نئی سکی میل آئے ہیں اور پھر یہ کہ جی چیری سرمایہ کاروں کے ویزے کی مدد بھی بڑھا رہے ہیں ٹیکسٹائل ملکہ دورہ کیا آسم سنی باجوالہ نے وہاں پر گفتگوگی کے بارام ڈال کے سرما آسم کا نوجوانوں کے لیے روزگار کے دو منصوبوں کا اعلان ہے انہوں نے سکانے کے لیے سکالشپ کاروبار کے لیے سو عرب کے قرضے دیں گے امران خان نے اعلان کیا ہے اب یہ سن لیجی جناب کے سٹیٹ بینک نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جولائیت اپریل جاری کھاتا جو ہے اسی کروڑ ڈالر سرپلس رہا ہے وہ جو ریکارڈ بنا ہے سترہ سال کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آخر میں میں آپ کو کمپنیز کا بھی بتا دیتا ہوں انیس کمپنیوں کو پاکستان مموائل فون بن بنانے کی اجازت دے دی چین کی نو کمپنیاں فور جی موبائل فون تیار کریں گی چین کی جن کمپنی کو فور جی موبائل تیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں انفینکس ہے یہ بھی مشہور ہے آئی ٹیل ہے ٹیکنو ہے ویوو ہے اوپو ہے ریل می ہے ایلکٹیل ہے اور اس کے علاوہ ٹیکنو ٹیل ہے اور فیجی ہے فیجی موبائل اس میں شامل ہے دیگر کمپنیوں میں جی فائیو ہے کیوں موبائل ہے تو جناب یہ ابتدائی طور پر اگلے دس سال کے لیے جاری کرد اجازت کے تحت موبائل کمپنیاں اپنے جو نئے برینڈز ہیں وہ بھی تشکیل دے سکیں گی اور مقامی طور پر تیار کردہ مول ڈیوائسز نہ صرف پاکستان میں فروخت کی جا سکیں گی بلکہ خطے اور دیگر مسافقتی مارکٹوں میں برامت کی جا سکیں گی اور دیجیل پاکستان اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اللہ حافظ